ناظرین بہت ہی تاریخی خبر سامنے آگئی ہے کہ تین بڑے یورپی ملکوں نے فلسطین کو رکیگنائز کر لیا ہے تاریخ ناظرین یہاں سے اپنا دھارہ بدل رہی ہے وقت آگیا ہے کہ وہ جو زمین کھوئی گئی تھی جس کو اپر قبضہ کیا گیا تھا اب اس کو آزاد کیا جائے اور آزادی چھین کر لی جائے دنیا بھر میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے دنیا کا اقتدار بدل رہا ہے دنیا کی جیو پولیٹکس بدل رہی ہے اور یہ جو الکسہ فلڈ ہے اس نے پوری طرح سے فلسطین قوس جو ہے اس کو بدل کے رکھ دیا ہے کئی ایک جنگیں اس تنازعہ کے اوپر ہو چکی ہیں لیکن الکسہ فلڈ کے ساتھ جو معاملہ شروع ہوا ہے اور یہ تنظیمیں انہوں نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا ہے اور دنیا میں کھڑے ہونے والے عوام یورپینز خاص طور پر مغرب کے کرسٹینز ان کی بہت بڑے کنٹریبیشن ہے فلسطین کی آزادی کے اندر یہی وہ لوگ تھے جن کی حمایت کے ساتھ فلسطین جو ہے وہ غلام ایک طرح سے بنا تھا اس کی زمین پر قبضہ ہوا تھا اور اسرائیل یہاں پر قائم ہوا تھا اب انہی کی مدد کے ساتھ جو ہے انہی کے سپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ فلسطین اپنا کھویا ہوا حق جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے تو نظیم خبر یہ ہے کہ نوروے آئرلینڈ اور سپین نے فلسطین کو ریکیگنائز کر لیا ہے تینوں بہت بڑی طاقتیں ہیں یورپ کی سپین آپ دیکھیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے اسپانیا دنیا بھر میں انہوں نے کولونیز بھی بنائی ہیں ایک بہت بڑی طاقت ہے تو جناب سپین نے بھی ریکیگنائز کر لیا ہے آج سے پندرہ بیس دن پہلے ہم نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ اکیس مائی کو جو ہے وہ یہ کنٹریز ریکیگنائز کر لیں گے آج بائیس مائی ہے تو ان تینوں کنٹریز کی جانب سے ریکیگنائز کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ناظرین سلوینیا کہ وہ بھی اسی ویگ کے اندر ریکیگنائز کرے گا اور نہ صرف سلوینیا کرے گا بلکہ باقی اور بہت سارے ممالک تیار ہیں جو فلسطین کو ریکیگنائز کر لیں گے یہ جو پندرہ بیس دن ڈیلے کیا گیا سپین کی جانب سے آرلینڈ کی جانب سے اس میں ایک پوری لابینگ کی گئی ہے ٹھیک ہے اس میں ایک پوری لابینگ کی گئی ہے ملک تو پہلے انہوں نے انناؤنس کر دیا ہے اس کے بعد باقی جو ملک ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اناؤنس کریں گے ان کے پاس کوئی آپشن بچا نہیں ہے آرلینڈ کے وزیراعظم نے کیا کہا this is a historic day for Palestine as we trust the more countries will join in the coming weeks لبی چھوڑی بات نہیں کی وہ کہہ رہے ہیں coming weeks کے اندر باقی جو کنٹریز ہیں وہ فلسطین کو ریکیگنائز کر لیں گے اور انہوں نے کہا فلسطین کے لیے یہ ایک تاریخی دن ہے اور بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ 1917 میں شروع ہونے والا یہ سلسلہ آج آپ دیکھئے کہ تاریخ اپنا دھارہ بدل رہی ہے اور سو سال کے بعد یہ معاملات یہاں سے بدل رہے ہیں الائنس یہاں سے بدل رہے ہیں اتحاد شفٹ کر رہا ہے ہم دردیاں شفٹ کر رہی ہیں نوروی کیا کہہ رہا ہے the move sends a strong message to other countries to follow the example of Norway and a number of European countries in recognizing the state of Palestine یہ ہمارا جو اقدام ہے یہ باقی countries کو strong message بھیج رہا ہے کہ وہ بھی اسی نقشہ قدم کے اوپر چلیں ناظرین سپین کے پرامنسٹر نے جب پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر renounce کیا کہ وہ فلسطین کو recognize کر رہے ہیں تو وہاں پر سارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کھڑے ہو گئے اپنی سیٹوں سے اور بہت دیر تک تالیاں جو ہے وہ بجتے رہی ہیں so hurtful collapse کے ساتھ فلسطین کو وہاں پر recognize کیا گیا ہے ایک پوری majority کے ساتھ پوری majority کے ساتھ فلسطین کو recognize کر لیا گیا ہے تو آپ ناظرین بات یہ ہے کہ یہ بہت غیر معمولی یہ واقعہ ہو چکا ہے اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اتحادی اس کو کس طرح سے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور فلسطین کے اتحادی بڑھتے چلے جا رہے ہیں فلسطین کے اتحادی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اسرائیل کی یہ جو نجائز امارت ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے گر رہی ہے اس کی بنیادیں کس طرح سے کھوکلی ہو رہی ہیں diplomatic محاصر کے اوپر political محاصر کے اوپر economic محاصر کے اوپر military محاصر کے اوپر عوام کی sympathy کے محاصر کے اوپر image کے محاصر کے اوپر آج مجھے بتائی ہے کس کا گراف اوپر جا رہا ہے کس کا گراف نیچے جا رہا ہے تو اس ابلیسی ریاست کی جو امارت ہے وہ گر رہی ہے اور فلسطین کی ازادی کا دن نازل قریب آ چکا ہے یہ میں آپ کو بائیڈن کے وہ الفاظ recall کروا دوں کہ بائیڈن نے کہا تھا کہ سات اکتوبر کے بعد کی دنیا بلکل مختلف ہے یہ اس نے کیوں بات کی تھی کہ ملکہ سات اکتوبر کا حملہ اور اس کے بعد یہ جنگ کہ اس کے اتنے بڑے امپیکٹس ہیں کہ وہ جو 67 کی وار ہوئی 73 کی ہوئی کیا وہ اتنا امپیکٹی کریئر نہیں کر سکی کہ اس ایک حملے نے اتنا امپیکٹس کریئر کر دیا اور بائیڈن کہہ رہا ہے کہ سات اکتوبر کے بعد کی جو دنیا ہے وہ مختلف ہوگی تو ان کو یہ سنامی آتا ہوا یہ ازادی کا سنامی آتا ہوا نظر آ رہا ہے جو ان کے سارے نجاز قبضوں کو جو ہے وہ بہا لے جائے گا تو وقت آ چکا ہے ناظرین کہ اب یہ قبضہ جو ہے وہ ان کو چھوڑنا پڑے گا اور میں آپ کو بتا دوں دیکھیں آج انہوں نے ریکنائز کیا ہے تو کیا فلسطین ازاد ہو گیا ایسا نہیں ہے آپ اس جنگ کی نویت کو سمجھئے کہ یہ جنگ لڑی کس طرح سے جا رہی ہے یہ بہت غیر روایتی جنگ ہے یعنی پہلے کیا ہوا کہ پورے پورے ملکوں نے آ کر حملہ کیا آپ نہیں ازاد کروا سکے اسے لیے اس کو سٹڈی کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ ازادی کروانی کیسے ہے یہ کوئی نارمل نہیں ہے کہ کسی ایک زمین کے اوپر قبضہ ہو گیا جیسے مختلف ملک آئے انہوں نے کالونیز بنائی پھر ایک جدو جائے شروعی ہے اور وہ کالونیز ختم ہو گئی یہ ایسا نہیں ہے یہ بلکل ڈیفرینٹ ہے اس لیے جیسے یہیہیت سیور نے بیس سال سٹڈی کیا ہے پوری سوسائٹی کو میڈیا کو پولیٹیکل سسٹم کو ملٹری کو کیسے بیس کی سوسائٹی ورک کرتی ہے سارا تو اس کو سٹڈی کر کے پھر یہ جنگ کی گئی ہے اس لیے یہ بلکل مختلف نویت کی ہے مختلف انداز میں اس کو لڑا جا رہا ہے تو آج ان کے ریکنائز کرنے سے کوئی فلسطین آزاد تو نہیں ہو رہا لیکن یہ اس کی طرف قدم ہے جو آج کل ایک فریز یوز ہو رہا ہے the beginning of the end for اسرائیل beginning of the end اختتام جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے تو ناظرین اس کے امپیکٹس بہت گہ رہے ہیں اس کے امپیکٹس بہت گہ رہے ہیں اور وہ جو امپیکٹس ہیں وہ دراصل آزادی فلسطین کی طرف لے کر جائیں گے دیکھیں اسرائیل سارا وہاں پر کھڑا ہے معصومیت مظلومیت اور مذہبی اس کے اوپر اخلاقیات کے اوپر تو یہ چیزیں اس کو ایکسپوز کر رہی ہیں اس کی جو اصلیت ہیں وہ سامنے لے کر آ رہی ہیں اگر سپین جیسی طاقت اگر نوروی جیسی سلوینیا جیسی آرلینڈ جیسی سکارلینڈ جیسی باقی ملک جب اس کو ریکنائز کرتے چلے جائیں گے تو تو اس کی اصلیت سامنے آئے گی کہ بھائی اچھا جو ہمیں پچھلے سو سال میں بتایا جاتا رہا ہے وہ تو بالکل مختلف تھا اور جب یہ خود نیشنز اور ہائی افیشلز اور حکمران سٹینڈ لیں گے تو نیچے میڈیا کی ڈیبیٹس بھی بدل جائیں گی جو کہ اس وقت یورپ میں بدل چکی ہیں اگر آپ یورپی میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو اس وقت ڈیبیٹس بدل چکی ہیں وہاں پر اسرائیل اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں رہا ہے یورپی میڈیا آڑے ہاتھوں لے رہا ہے اور اس طرح کے قدمات جب وہاں کے رولرز وہاں کے حکمران فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں تو وہاں کا میڈیا اور پھر عوام بھی ساتھ کھڑے ہیں حکمران اور عوام کھڑے ہیں تو میڈیا کیسے خلاف ہو سکتا ہے اور جب میڈیا حق میں آ جائے گا تو اوورال پھر تحریک اور تیز ہو جائے گی تو اس کے ملٹیپل ایفیکٹس ہیں ان ملٹیپل جو ہے وہ ڈیمنشنز آپ ذرا اسرائیلی جو فارن منسٹر ہے ملکہ اسرائیل کو کس طرح سے مرچے لگی ہوئی ہیں آپ ذرا اس کی لینگویج چیک کریے ٹھیک ہے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہوا ہے وہاں پر فلسطین ازاد نہیں ہو گیا لیکن ان کی ذرا لینگویج چیک کریے اور میں اس کے بعد آپ پر ثبوت کو دیکھیں جو ہم دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ دلاصل ازادی کی طرف اہم ترین قدم ہے اور یہ تاریخی قدم ہے دیکھیں جب یورپ بھی کھڑا ہو جائے گا فلسطین کے ساتھ تو پھر اسرائیل کیسے قائم رہے گا چھوڑ دیں امریکہ کو امریکہ یورپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یورپ اگر فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے تو پھر اسرائیل کے لیے یہ قبضہ جاری رکھنا یہ نمکن ہے اسرائیلی فارن منسٹر کا ذرا بیان دیکھیں اسرائیلی ایمبیسیڈر کو بلا لیا گیا ہے فرام آئرلینڈ سے نورویس سپین سے فار کنسلٹیشنز in the light of the country's decision to recognize the Palestinian state ہم اس کے پر غموش نہیں بیٹھیں گے تو کیا کرو گے سپین کے اوپر حملہ کرو گے یہ آپ ذرا مزید اس کا دیکھیں پھر میں اس پر تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اب یہ بیانات الٹا ان کے خلاف کس طرح سے جانے والے ہیں this distorted step by these countries is an injustice to the memory of the victim of 710 یہ ساتھ اکتر پر حملے کے بات کر رہی a blow to the efforts to return 128 hostages کہ اس سے کیا ہوگا جناب جو hostages ہیں وہ واپس نہیں آئیں گی and a boost to Hamas and Iran's jihadists اب یہ ایران یہاں سے کیسے آگیا بھائی which undermines the chance for peace and questions اسرائیل right to self advance اس سے کیا ہوگا کہ یہاں پر جو peace کے چانس ہے جو امن کے چانس ہے وہ ختم ہو جائیں گے اسرائیل will not remain silent there will be further severe consequences ان ملکوں کے لیے severe consequences ہیں یہ اسرائیل دھمکا رہا ہے ان بڑے ملکوں کو یورپ کے جن کے بنیاد کے اوپر یہ کھڑا ہے قائم رہا ہے spain follows through to recognize palestinian state similar step will be taken against spain کے خلاف بھی ہم swear consequences والے steps جو ہیں وہ لینے جا رہے ہیں the irish norwegian foley does not deter us we are determined to achieve our goals there are no more just causes than these کیا اس کے علاوہ کوئی اور just cause نہیں ہے ملکہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ far palestinian just cause کہ جو ان کا انصاف پر مبنی اصول پر مبنی ایک cause ہے اس کی جدوجائز میں ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی اور just cause نہیں ہے آپ ادھر سپورٹ کریں آپ ادھر سپورٹ کیوں کر رہے ہیں تو بات ناظرین یہ ہے کہ یہ سیدھی سیدھی گالیاں ہیں یورپینز کو یہ سیدھی سیدھی گالیاں یہ لغویات ہیں جو یورپ کے اوپر بکے جا رہے ہیں ان کنٹریز کے ڈگنیٹیز کے اوپر ان کے افیشلز کے اوپر اتنے لغویات بکے جا رہے ہیں کہ تمہارے خلاص سویر کونسکونسز اور تمہاری اوقات کیا ہے تم سپین کے خلاص سویر کونسکونسز لوگے اگر سپین اپنا راستہ بن کر دینا تو تم تک کوئی کنٹری پہنچ نہیں سکتا ٹھیک ہے تو سپین کو دھمکیاں دی جاری ہیں نوروے اور باقی ملکوں کو جو جو ریکنائز کرے گا اس کو جناب ہم سویر کونسکونسز کریں گے تو مجھے بتائیے اس ان لغویات اور گالنیوں کے بعد یورپینز کا غصہ اور بڑے گا کہ اچھا جو ہمارے ٹکڑوں کے اوپر سو سال پلتا رہا ہے اب یہ ہمیں کو للکار رہا ہے اور ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک جسٹ کاؤز کوئی سپورٹ کیا نا اور کس چیز کوئی اوپر کیا ہے آپ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اور پھر ہمارے سارے عوام نکل آئے ہیں کہ جو ان کا رائٹ ہے فلسطینیوں کا وہ ان کو ملنا چاہیے تو یہ بات یہ ہے کہ ان کی اس طرح کی بھونگیاں ان کے اس طرح سے ذہنی توازن کھو بیٹھنا ان کے یہ انتہا پسند آنا نظریات یہ ان کو اور کومے میں اور دلدل میں دھکیل رہے ہیں اور اپنی اور تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں یعنی یہ اپنی ہی انتہا پسند آنا نظریات کے اندر وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلاری مار رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کو افام و تفہیم سے حل کیا جاتا ہے یعنی ان کی پولیسی یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ یورپینز کے ساتھ انگیجمنٹ کی پولیسی رکھتے لیکن چونکہ ان کا وی آف پیٹرن یہی ہے دھمکانہ تکبر انتہا پسندی تو وہ اسی پیٹرن کے پر چل رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ حالات کیسے بدل چکے ہیں اب میں آپ کو ایک بڑی تلخ مثال دینے جا رہا ہوں یہ وہی کام کر رہے ہیں یعنی جو غلطی ایک وقت میں شاید مسلمانوں نے کی تھی یعنی جب مسلمانوں نے گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھے بغیر جنگیں کی اور اپنا علاقہ بھی گما بیٹھے ٹھیک ہے تو اس وقت سمجھداری کی ضرورت تھی مختلف طریقے سے انگیجمنٹ کی ضرورت تھی ٹھیک ہے ملٹری پاور اکٹھی کر کے پھر عملہ کرنے کی ضرورت تھی اسی سے ملتی جلتی غلطی یہ آج کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی سے ملتی جلتی غلطی آج یہ کر رہے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کو اس وقت سمجھ نہیں آئی کہ دنیا بدل گئی ہے ٹھیک ہے آج یہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ دنیا بدل ہے حالکہ مسلمانوں کے تو انتہا پسند آنا نظریات نہیں تھے وہ تو پھر بھی ایک جسٹ کاؤز کے لیے لیڈ رہے تھے لیکن بے شک آپ کا جسٹ کاؤز ہو جا غلط کاؤز ہو آپ اگر گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھے بغیر جائیں گے تو آپ شکست کھائیں گے آپ کو اگر تراکی نہیں آتی اور آپ چھلانگ لگا دیں گے پانی میں تو آپ ڈوب جائیں گے چاہے آپ کا جتنا ہی اچھا من کیوں نہ ہو تو گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھے بغیر جب آپ جاتے ہیں کلکولیشن کے بغیر آپ جاتے ہیں تو آپ کا جسٹ کاؤز ہو جو غلط کاؤز ہو آپ نہیں جی سکتے آپ شکست کھاتے ہیں تو یہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھے بغیر اور یہ سمجھے بغیر کہ یورپ کیسے بدل رہا ہے دنیا کی سمپتھی کس طرح سے بدل رہی ہے یورپ کے کرسٹنز میں کتنا بڑا شفٹ آ رہا ہے تو یہ پرانے وی آف پیٹرن کے اوپر چل رہے ہیں تو ان کے ساتھ وہی ہونے جاری ہے جو کسی قبضے کے ساتھ ہوتی ہے آپ ذرا اگلی بات دیکھئے نوروے نے اب اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ اریسٹ کرے گا نتن یاہو کو اریسٹ کرے گا اس کے اوپر اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے نوروے نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ان کو گرفتار کرنے جا رہا ہے تو جتنا یہ لغویات ادھر سے بکیں گے اور انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے یہ فامو تفہیم والے نہیں ہیں یہ دنیا کو پہلی بار پتا چل رہا ہے کہ یہ کتنے سمجھدار ہیں ان کا وی آف پیٹرن یہی رہے گا اس کے نتیجے میں کیا ہوگا ادھر غصہ بڑھے گا ان کا رییکشن بڑھے گا اور وہ سب فلسطین کے ساتھ اور فرنٹ فورڈ کے اوپر آ کر کھڑے ہوں گے اور ناظرین جو عالمی عدالت نے امپیکٹ کریئٹ کیا ہے وہ تاریخی ہے ملکہ ایک طرف یہ والا عمل بھی تاریخی ہے اور جو عالمی عدالت کا امپیکٹ ہے وہ بھی تاریخی ہے اور یورپ اس میں بری طرح سے فس گیا ہے دیکھیں ایک تو عالمی عدالت نے کیا کیا ہے کہ پلیٹ فارم دیا ہے اور دوسرا یہ کیا ہے کہ یورپ اس طرح سے اس میں ٹریپ ہو گیا ہے یا یورپ اتنی مشکل پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا یعنی اگر عالمی عدالت نہ ہوتی وارنٹ جاری نہ ہوتے تو یہ حکومت خموش تھی اب وہ دیکھیں اب یہ وارنٹ آگئے امریکہ نے کر دی مخالفت تو یورپ کو بھی تو سٹینڈ لینا ہے نا یورپ کو یا تو حماعت کرنی ہے یا مخالفت کرنی ہے اچھا اگر وہ کرتے ہیں یعنی خموش تو نہیں نہیں رہ سکتے کہ جب اسرائیل اس کے اوپر حملے کر رہا ہے انہی کی عدالت کے اوپر جب امریکہ حملے کر رہا ہے تو ان کو تو سٹینڈ لینا اگر وہ کرتے ہیں مخالفت تو اس کا کیا مطلب ہے اس کے ذرہ امپیکٹ دیکھے گا ایک وارنٹ کے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ غیر معمولی نویت کی جنگ ہے تو ایک وارنٹ کے امپیکٹ دیکھئے اگر یورپ ان وارنٹ کو نفی کرتا ہے اور امریکہ والی پوزیشن لے لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یورپ اپنی نفی کر رہا ہے یورپ اپنے آپ کو نگیٹ کر رہا ہے بھائی جب آپ اپنے ملک میں بنی آپ کے قانون کے مطابق بنی عدالت کو آپ نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے رول کو نگیٹ کر رہے ہیں آپ اپنی پوری نیشن کو نگیٹ کر رہے ہیں آپ اپنی پوری ایڈنٹیٹی کو نگیٹ کر رہے ہیں اگر آپ اپنی عدالتوں کو نہیں مار رہے ہیں تو آپ ہیں کہ آپ کی ایڈنٹیٹی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اقتدار ہوتا ہے ناظرین جو رول ہے نا جو اقتدار ہے وہ صرف ایک چیز کے اوپر ہوتا ہے صرف ایک چیز کے اوپر باقی چیزیں سکینڈری ہوتی ہیں لیکن یہ جو چیز ہے اگر یہ نہ تو آپ کو اقتدار نہیں مل سکتا وہ کیا ہے جو اس وقت مسلمانوں میں نہیں ہے وہ ہے اورگنائزڈ ہونا منظم ہونا اس وقت ویسٹ منظم ہے تو اس نے حکومت کی ہے مسلمان ڈس اورگنائزڈ ہیں تو اس لیے وہ غلامی کے اندر ہے اگر مسلمان بھی منظم ہو جائیں گے تو وہ اقتدار میں آ جائیں گے تو اگر وہ اپنی عدالتوں کو نگیٹ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اور ان کا حشر وہی ہونے والا ہے جو تیسری دنیا کے ملکوں کا ہوتا ہے وہاں بھی عدالتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے وہ یاد کریں چرچل نے کیا کہا تھا کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ ہم عالمی جنگ جی جائیں گے اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو انہوں نے کہا جی دے رہی ہیں انہوں نے کہا پھر یقین رکھے کہ ہم جی جائیں گے تو یہ ایسے نہیں کہا تو عدالتیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کی نیشن کی ڈگنیٹی ہوتی ہیں یہ تیسری دنیا کے ملکوں کو تیسری دنیا کا ملک صرف انفرسکچر کی وجہ سے نہیں کہا جاتا اس کے پیچھے یہ چیزیں ہوتی ہیں ویلیوز ہوتی ہیں ارگنائز ہونا ہوتا ہے ڈگنیٹیز ہوتی ہیں رول آف لا ہوتا ہے اگر کسی ملک میں رول آف لا نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ ملک نہ اقتدار قائم رکھ سکتا ہے نہ اپنی ترقی قائم رکھ سکتا ہے تو اس کے اتنے گہرے امپیکٹس ہیں اگر وہ اس کو نگیٹ کرتے ہیں تو سمجھ لے کے وہ اپنے پوری نیشن کو اپنے اقتدار کو اپنی ترقی کو نگیٹ کر رہے ہیں وہ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے میں ذرا برطانیہ کے مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سپین نے اس نے کیا کہتے ہیں فرانس نے کر لیا سپورٹ باقی سارے ملکوں نے کر لیا بڑی پاورز آپ برطانیہ کے ذرا دیکھئے دا گارڈین رپورٹ کر رہا ہے ابھی کی خبر ہے 105 امپیز انڈ لارڈز فرام 11 پارٹیز ارج دا گورنمنٹ انہا لیٹر تو دو ایوریتنگ ان اٹس پارٹ تو سپورٹ انٹرنیشنل کرمینل کورٹ 105 امپیز ہوس اپ لارڈز کے ممبر گیارہ پارٹی سے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پورا زور لگا جائے آئی سی سی یعنی انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کو سپورٹ کیا جائے یہ کیا ہے ناظرین یہ کیا ہے یہ وہی چیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اس کو نیگیٹ کریں اور عالمی عدالت کے ساتھ کھڑے نہ ہوں اگر وہ خلاف جاتے ہیں جو کہ ہزار فیصد وہ جائے نہیں سکتے اگر بلفٹ سپورٹ بھی کر لیں اگر وہ ایسی پوزیشن لے لیتے ہیں دیکھیں فرانس کی تو کلیر ہو گئی جرمنی کا بھی بیان آنا باقی ہے باقی آلموس سارا یورپ آپ دیکھ لیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے اٹلی نے سپورٹ کر دیا ہے عالمی عدالت کو تو اگر وہ ان میں سے کوئی ملک اگر اس کے خلاف جاتا ہے تو کیا ہوگا اسرائیل تو ڈوبے گا ڈوبے گا وہ ملک بھی ساتھ ڈوبے گا اسرائیل والا ٹائٹینک تو ڈوب رہا ہے تو جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی ساتھ ڈوبے گا یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو جو تبدیلی آ رہی ہے وہ بدل جائے گی یا جو ازادی کی تحریک ہے وہ ختم ہو جائے گی وہ تو ہونی ہونی ہے تو اس لیے ان کے تھنگ ٹینک سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اسری کی رائیڈ سائٹ پر کھڑے ہونا ہے ہم نے آٹھ مہینے اس اتنی بروٹل وار کو سپورٹ کیا حاصل کیا کیا ہم نے مجھے بتا دی دیا یورپ کی کیا اچھیمنٹ ہے اس پوری وار کے اندر اس نے کیا اچھیب کیا ہے تو یہ ان کے تنگ ٹینک کو کلیرلی سمجھ آ رہی ہے اب وہ پروسیکیوٹر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب مجھے دھمکیاں لگائی گئی اور مجھے کچھ لیڈرز نے کال کر کے کی کہ یہ جو آدمی عدالت ہے ہم نے بنائی تھی فور دا تھگز لائک پیوٹن اینڈ ایران اینڈ فلانا فلانا یہ تم اپنے اتحادیوں کے خلاف جو ہے وہ فیصلے دینے جارے ہو تو اس نے کہا سینن کے اوپر اس کا انٹرویو ہے سامنے آ رہی ہیں دیکھیں وہ چلیں بیک ڈور تو دھمکیاں لگا رہے تھے اب لگا کے دکھائیں اب لگا کے دکھائیں دھمکیاں تو وہ نہیں لگا سکتے ہیں اچھا یہ ایک چیز ہو گئی تو اس کے اس پہ گھنٹوں میں بات کر سکتا ہوں گھنٹوں اور اس کے امپیکٹس آپ کو بتا سکتا ہوں جس کے ریال امپیکٹس ہیں ان کے یہ سمبولک نہیں ہے ریال امپیکٹس ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کے سمجھ آگئی ہوگی آگے ذرا چلتے ہیں ایران کے تازہ ترین تفصیلات کیا ناظرین جنازہ ہوا ہے اور امام خامنائی نے سپریم لیڈر نے جنازہ پڑھایا بہت سوگوار مناظر ہیں فضاء وہاں کے سوگوار ہیں غم زدہ ہے ہر کوئی ایران پورا علم اسلام میڈلیسٹ ہر جگہ پر غم منایا جا رہا ہے سوگ منایا جا رہا ہے ایران میں لاکھوں لوگ نکلے ہوئے تھے جگہ نہیں تھی جہاں پر جنازہ پڑھایا گیا جہاں پر امام خامنائی نے جنازہ پڑھایا وہاں پر بلکل جگہ نہیں تھی اور اس وقت ناظرین جو فوٹیجز اور ویڈیوز آئی ہیں بڑے دکھ بھرے مناظر ہیں آرمی چیف نے جس طرح سے ان کے تابوت کا بوسہ لیا پھر امام علی خامنائی نے ابراہیم رئیسی کے بچوں کو جس طرح سے وہ پیار کر رہے ہیں تو ان مناظر وہ بڑے دکھ بھرے مناظر ہیں اور لوگوں کی آنکھیں اس کے اوپر عشق بار ہیں اچھا اب ناظرین بہت ہائی افیشلز جو ہیں وہ اس وقت شریک ہو رہے ہیں وہ ہو چکے ہیں یعنی وہاں پر پہنچ چکے ہیں ایراک کے پرائیم منسٹر شیالی سبنانی وہ وہاں پر پہنچے ہیں ریشیا کے سپیکر آف دا پارلیمنٹ وہ پہنچے ہیں آرمینیا کے پرائیم منسٹر آرمینیا کے پرائیم منسٹر آزربائیجان کے ساتھ آرمینیا ہے اور یہ جو آزربائیجان اور آرمینیا کا جھگڑا چل رہا تھا اس میں ایران آرمینیا کو سپورٹ کرتا تھا اب وہ آزربائیجان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے جا رہا تھا اور یہاں پر امن کرنے جا رہا تھا وہ بھی ایک کنسپریسی تھیری ہے جو اس حادثے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آرمینیا کے پرائیم منسٹر اراک کے پرائیم نیسٹر کیا کہہ رہے ہیں ہم نے ایک دیئر برادر کھو دیا ہے ایک کمپیٹن شخص اور سیریس افیشل جو ہے اس سے ہم محروم ہو چکے ہیں اسماعیل حانیہ کی نظرین وہاں پر تقریر ہوئی ہے بڑے امپورٹن الفاظ انہوں نے کہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ اسماعیل حانیہ جنازے کے دوران یہ سپیچ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم رئیسی نے ہمیں یقین دلوایا تھا ہم سے بادہ کیا تھا کہ ایران کا جو ٹاپ اور کور ایشو ہے وہ فلسطین کا ایشو ہے کہ الیکسہ فلڈ نے دنیا میں ایک ہسٹورک تبدیلی لے آیا ہے یہ الیکسہ فلڈ ایک زلزلے کی طرح تھا جس نے اس زینسٹ انٹیٹی کو اکھاڑ کے رکھ دیا ہم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا یہ معمولی الفاظ نہیں ہے جو ان کے جنازے میں اسماعیل حانیہ کہہ رہے ہیں اور جو اس کے بعد وہاں پر نعرے لگے ہیں وہ بھی آپ ویڈیوز میں دیکھ لیں ملو بیران پوری طرح سے فلسطین کے ساتھ کڑا ہے تو یہ الفاظ وہاں پر ان کے جنازے پر دہرانا یہ معمولی اس کے ایمپیکٹ سے نہیں ہے کہ آپ کے صدر ہم سے کیا وعدہ کر کے گئے تھے انہوں نے ہم سے کیا وعدہ کیا ہے کہ فلسطین کا وہ جنگ میں تب تک شبورٹ کیا جائے گا جب تک فلسطین ازاد نہیں ہو جاتا اس سے پہلے ہم پیچھے نہیں اٹیں گے جب تک پوری فلسطینی زمین ازاد نہیں ہو جاتی جب تک پورا فلسطین ازاد نہیں ہو جاتا تب تک یہ جنگ جاری رہے گی اور آپ کی سپورٹ آپ کے صدر کے مطابق وہ ہمیں ریکوائیڈ ہوگی اور ظاہری بات ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے جو بات کر دی آپ اس کو پورا نبھائیں گے اور جو بار بار ایران کہہ رہا ہے کہ رئیسیز پاتھ مرٹائر رئیسیز پاتھ وہ جاری رہے گا آپ ذرا پیوٹن کے الفاظ سنیے پیوٹن کا انٹرویو سامنے آئے اور اس میں ذرا الفاظ چیک کریے پیوٹن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم رئیسی وہاں مین آف ورڈز مین آف دو ورڈز کہا ہے پیوٹن نے اور انہوں نے کہا ریلائیبل پارٹنر ریلائیبل پارٹنر انہوں نے کہا کہ اگر ہم کسی چیز کے اوپر اگری ہوئے ہیں کوئی بات ہماری تیہ ہوئی ہے تو ہم ہمیشہ سے میں ہمیشہ سے شور تھا کہ یہ جو بات ابراہیم رئیسی مجھ سے کر کے گئے ہیں ہماری تیہ ہوئی ہے یہ فلفل ہوگی ابراہیم رئیسی ہر صورت میں اس کو پورا کریں گے مجھے کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں ہوا کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں ہوا کہ جو چیز ابراہیم رئیسی نے جو زبان دے دی ہے جو بات انہوں نے کر دی ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے اس لئے انہوں نے کہا من آف دی ورڈز جب کوئی اتنی بڑی ریاست کا سربراہ اگر وہ بات کر رہا ہے کسی کے بارے میں تو یہ معمولی چیز نہیں ہے آج کی دنیا میں ریلائیبل پارٹنر دھونڈنا اور من آف دی ورڈز دھونڈنا یہ کوئی آسان چیز تو نہیں ہوتی وہ بھی تو اپنے نیشن کے سربراہ ہی ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے مسائل دیکھنے ہوتے ہیں تو اس لئے ابراہیم رئیسی کا جانا پیوٹن چائنا باقی سب اتنا بڑا لاؤس کیوں قرار دے رہے ہیں کہ وہ اتنے جو ہے کمیٹڈ تھے اپنی باتوں کے ساتھ کلیر تھے اپنے وی این میں ٹھیک ہے اور انہوں نے اپنی ثابت کی تو اس لئے یہ ساری بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اس کو پر گہرے دکھ کا اظہار کر رہی ہیں اور سٹریٹیجیکلی اس کو لاؤس بتا رہی ہیں اور اس لئے وہ کوشش کر رہی ہیں کہ اسی پولیسی کو ہر صورت میں کانٹینیو کیا جائے اور ریشیا چائنا ایون ترکی ایون سعودی اراب وہ انگیج کر رہا ہے اس کے ساتھ ایران کے ساتھ اور اسی انٹرویو میں پیوٹن نے کھا کہ ہم ریڈی ہیں تو کوپریٹ ویڈ نیو لیڈرشپ یہ دو تین بار انہوں نے کہہ دیا ہے جب سے یہ حاصل ہوئے دو تین مرتبہ پیوٹن یہ دھر آ چکے ہیں کہ وی آر ریڈی فار کوپریشن اور یہی بات چائنا نے کی ہے اور باقی ملکوں سے یہی بات آ رہی ہے یہ اس وقت کے تازہ ترین اور اہم ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے آپ اپنی رائے ضرورہ کا کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی وڈیو آپ تک پہنچ سکے جائے جائے اللہ حافظ